ہیو فرینڈ اسلام علیکم میں ہوں بلال حکت اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال پیجن سپورٹ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قبوتر اسمان سے واپس کیوں نہیں آتا اور یا پھر آپ اگر آپ کو دو تین بار گھر بیٹھ کے اس کے بعد اسمان سے ایک دم سے غائب کیوں ہو جاتا ہے اور اسمان میں جاتا ہے واپس گھر کیوں نہیں آتا تو دوستو اس کی جو وجہات ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا حاصل کر نئے شوقی نظرات اس ویڈیو پہ لادمی فوکس کریں یہ آپ کے لئے بہت ہی اچھا ٹاپی ہے حاصل کر کے آگے جب پرواز پرواز کا سلسلہ جا رہی ہوگا تو اس میں آپ کو یہ چیزیں بہت ہی کام دیں گی ٹھیک ہے تو اگر اس سے پہلے آپ کو ایک بار بتا دوں کہ اگر کسی نے ہمارا چینل دوست نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو نیچے لالکللل کا بٹن ہوگا اس کو دبا کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو اس کو رسیب ہو جائے کریں ٹھیک ہے تو دوستو ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں کبوتر کے مطلق حاصل کر کے کبوتر بازی کے لئے حاصل میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ اس سیزن میں انشاءاللہ میں آپ کو اس ازرد تک جتنا بھی علم میرے ذہن میں ہے ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا ہوا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ تک پنچاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو کبوتر بازی سکھاؤں گا جہاں تک اللہ پاک نے مجیلیم دیا اپنے استاد نے سکھایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس کی بہت سے وہ جو ہاتھ ہیں سب سے پہلی وہ جو ہاتھ یہ ہوتی ہے کہ آپ کبوتر کو تنگ نہ کریں جب آپ کبوتر کو ارائیں تو صبح ایک بار ارائیں بہت زیادہ اگر حد کر رہے ہو تو دن کو ایک بار آپ پھر کبوتر کو ارائے سکتے ہیں دن کے ٹائم اور وہ بھی ان کبوتر کو جب آپ نئے نئے کبوتر ارانا شروع کرتے ہو فار ایگزیمپل کہ جب آپ کبوتر اچھی پھرتو میں نہیں جا رہے ہیں یا کبوتر ارائے یا دو تین منٹ اور کے بیٹھ جاتا ہے تو آپ اس کو تقریبا پانی وانی کرا کے دن کو پانی وغیرہ دے کے تو دس گیارہ بجے ایک دوبارہ آپ اس کو ارائے سکتے ہو اور وہ بھی اس شرط پہ کہ وہ آپ کبوتر تھوڑا بہت گھر کا پک ہے نیا کبوتر تو آپ ایک بار ارائے دوبارہ بالکل دن کو نہ ارائیں ایک دن اس کو صرف ایک بارے ارائیں اور جو کبوتر آپ کا اچھی پھرتو میں جا رہا ہے اس کو بھی آپ ایک بارے ارائیں اور جب آپ کبوتر دس پھرتے لے چکے اس کے بعد بھی آپ اس کو دوبارہ بار بار نہ ارائیں صرف صبح ایک ٹائم ہی ارائیں اور دوستو ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ سمجھ لیں آپ نے کبوتر ارانے شروع کر دیئے ٹھیک ہے آپ کا ایک کبوتر ہے وہ ایک دن آ رہا ہے بارہ بجے آ رہا ہے دوسرے دنوں کو ایک بجے آ رہا ہے تیسے دن اسمان سے غیب ہو گئے واپس لیا ہے اس کی کچھ وہ جو ہاتھ یہ بھی ہو سکتی ہیں بیری لگر کا بھی زیادہ چانس ہوتا ہے اوپر سے لے کر جانے کا تو اگر وہ بھی لے کر جاتے کبوتر ہٹ جاتے چھت سے تو اس کی کیا وہ جو ہاتھیں کبوتر چھت سے کیوں ہٹ رہا ہے تو دوستو اس میں آپ کا دانہ پانی بھی آ جاتا ہے آپ کبوتر کو جو دانہ پانی دے رہے ہو وہ اچھا نہیں دے رہے ٹھیک ہے دانہ آپ دو کے نہیں استعمال کر رہے ہیں مٹی والا آپ دانہ دے رہے ہو جس کے وجہ سے کبوتر باہر گر گیا ایک نمبر دو آپ کبوتر کو جب صبح ارہا رہے ہو خالی پورٹ ارہا رہے ہو آپ اس کو پانی نہیں دے کے ارہا رہے جب اس کا اندر کا پانی سرک جائے گا تو وہ کبوتر اسمان سے ہٹ جائے گا جب کبوتر آپ صبح ارہائیں تو کوشش کریں اس کو پانچ سیسی دس سیسی پانی دے کے ارہائیں دوستو میں جو دوست بغیر پانی کی کبوتر ارہاتے ہیں ان سے سمجھ لئے مخالفت نہیں کر رہا میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو ہمیں سکھایا جاتا ہے جو ہم سیکھے ہوئے اور جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ہم وہ چیز آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں کسی سے ہماری کوئی مخالفت نہیں ہے اگر کوئی اسطاد بغیر پانی کے کبوتر ارہا رہے ہیں تو الحمدللہ وہ ان کا اپنا ایک تجربہ ارہا رہے ہیں ہم ان کی تعاید کرتے ہیں ہم ان کے بعد بھی اتفاق کرتے ہیں البتہ میں آپ سے جتے جربہ شیئر کر رہا ہوں وہ اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں آپ کوشش کریں صبح کبوتر کو پانی سیسی دس سیسی پندہ سیسی اور یہاں تک بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ دوست پچیس سیسی تک بھی کبوتر کو پانی دے کے صبح ارہا رہے ہیں تو اس سے کبوتر کا پانی خاتم ہی ہوتا پورٹ کا اور کبوتر واپسی گھر میں پکی واپسی گھرتا ہے یہ ہوگی چیزیں باقی جب کبوتر اسمان سے واپس آ گیا آپ نے اس کی سمال کی اگر اس میں آپ نے ذرا سے بھی کتا ہی کی دیر کی یہ سمال میں کچھ آپ نے چیزیں مین چیزیں آپ نے نہیں دیکھی کبوتر کے آپ نے اچھی طرح سے سمال نہیں کی تو وہ کبوتر بھی دوسرے دن گھر واپس نہیں آئے گا اگر آئے گا تو جلدی آجائے گا اگر ٹھہر گیا آپ نے ٹائم پہ چلا گیا تو وہ کبوتر گھر واپس نہیں آ سکتا کیوں؟ کیونکہ اس کا اندر کا نظام خراب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کبوتر میں اور کیا خامیہ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ کبوتر کا اندر کا نظام حازمہ یہ چیزیں میں ہی خراب ہو سکتی ہیں جس کے وجہ سے کبوتر گھر واپس نہیں آیا جب آپ صبح کبوتر کو اور آتے ہیں لازمی اس کی طبیعت کو جانے ہیں دیکھیں پرکھیں کبوتر بلکل فٹ ہے بلکل ٹھیک ہے اس کو آپ کبوتر اسمان میں جانے کے لیے اس کبوتر کا بچھوڑیں اگر کبوتر میں تھوڑی سے سستی آ رہی ہے یا کبوتر تھوڑا سا سمجھ لیں کمزوری کی طرف آ رہا ہے یا آپ سمجھ رہے کبوتر کی آج تبید نہیں برابر تو آپ کبوتر کو کبھی مات رہیں اکثر کبھی بار یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی شروع شروع میں ہوتا رہا ہے جب ہم نئے نئے شکین تھے نئے نئے کبوتر بازی کرنا ہم نے شروع کی تھی اس وقت ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے کتنی بار ہم نے کبوتر کو ارائے ٹھیک ہے جو اچھا کبوتر ہمارا تھا وہ سمجھ لیں صبح پانچ سی منٹ لگا کے بیٹھ گیا تو ہم نے سوچا پتنی مستی کر کے بیٹھ گیا حالانکہ وہ ٹھاپے ٹھوپے لگا کے بیٹھا ہم نے دوبارہ سکو ارائیا وہ کبوتر اسمان گیا واپس نہیں آیا واپس نہ آنے کے وجہ یہ یہ تھی ہمارے پھر استادوں نے ہمیں بتایا ٹھیک ہے اللہ پاک ہمارے استادوں کو لمبی زندگی دے تو انہوں نے یہی بتایا کہ اس کبوتر کی طبیعت نہیں تھی تو آپ نے اس کو نہیں ہو رانا تھا کیوں؟ کیونکہ اس کا اندر کا نظام خراب ہو سکتا ہے جیسے کہ کبھی کبھار ہمیں بخار ہو جاتا ہے باہر سے ہم تھوڑا بہت بات چیز لوگوں سے کٹ لیتے ہیں اور لوگوں کو جج نہیں ہونے دیتے کہ ہمارے تبیت نہیں ٹھیک اور البتہ اندر سے ہمارے تبیت ٹھیک نہیں ہوتی کبھی سر میں درد ہوتا ہے کبھی بخار ہوتا ہے اندر سے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کو کبھی کبھار جج نہیں کرنے دیتے کہ ہم بیمار ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کبھار کبوتر کو ہم جج نہیں کر سکتے یہ کبوتر بیمار ہے اندر سے یہ کبوتر اندر سے ٹھیک نہیں ہے البتہ وہ واپسی پہ جب جلدی بیٹھ جاتا ہے تو وہ خود ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بھی آپ دوبارہ نہ رہیں یہ بوجہ بھی ہوتی ہے کبوتر کے گار نہ واپس آنے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آج کل تو دیکھیں دوستو کہ کافی بربے لوگوں نے جالب نہ ہوئے ہیں اور ایک ہی کلر کے جالب نہ ہوئے ہیں اور کافی دوستوں نے سمجھ لیں پوری پور چھت جو چھت کا فلور ہے وہ بھی فرش وغیرہ بھی سب کچھ ایک کلر کا کیا ہوتا ہے اس سے دوستوں کبوتر کو واپسی پہ کافی جو ہے نا گار بیٹھنے میں کافی مدد حاصل ہوتی ہے آپ بھی ایسا کریں کہ اپنے چھت کا ایک ہی کلر کر لیں اس کے بعد جو چھت پہ فرش وغیرہ اس کو بھی جال سا ہی کلر کر لیں اس سے بھی کبوتر کی واپسی میں کافی اس کو جو ہے نا آسانیہ پیدا ہوتی ہے اس کے بعد جیسے کہ آپ آپ کو پتا ہوگا چھتری والے کبوتر کو بھی لوگ چھتری کا کلر ہوتا ہے تو کبوتر اس چیز کو فوکس کرتا ہے جس کے وجہ سے گار واپسی کرتا ہے اور آیا ہوا کبوتر جب گار نہیں بیٹھتا اس کی کیا وہ جو ہاتھ ہوتی ہیں اکثر آپ نے دیکھا کہ کبوتر اسمان سے آتا ہے خوش آ رہا ہوتا ہے اور جب چھت کے بالکل قریب آتا ہے وہ گار نہیں بیٹھ سکتا باہر گر جاتا ہے تو دوستو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی میں وجہ آپ کو بتاؤں گا جب کبوتر اسمان سے نکلتا ہے اوپر ماشاءاللہ موسم کافی اچھا ہوتا ہے اوپر فضاء جو ہے وہ بالکل ساتھ ستری ہوتی ہے جب کبوتر جون جون نیچے آتا ہے تو فیکٹریوں کے دویں اس کے بعد ٹریفکی گرد و غبار اس کے بعد زمین کی مٹی یہ ہوا میں گردش کار رہی ہوتی ہے جس کے وجہ سے کبوتر کی ناک میں مو میں مٹی چلی جاتی ہے اور وہ مٹی سمجھ لیں ایک دم سے اس کا ناک مو بند کر دیتی ہے جس کے وجہ سے وہ سانس لینے میں پرابلم ہونا شروع جاتی ہے اور وہ کبوتر چھت کے قریب آ کے بھی گار نہیں بیٹھ سکتا وہ باہر بیٹھ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے مٹی دول خاص کر کے جب یہ گندم کی کٹائی ہوتی ہے اس سیزن میں سمجھ لیں دول کا بہت ہی زیادہ دول ہوتی ہے جس کے وجہ سے کبوتر اکثر باہر گرتے ہیں اور یہ بھی وجہ ہوتی ہے اور ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ صبح کبوتر کو اراتے گر اس کے پورٹ میں کوئی تھوڑا بہت دانا ہوتا ہے تو وہ دانا بھی کبوتر جب اڑتا ہے تو مٹی اس کے اندر جاتی ہے گرد و غبار جاتا ہے تو وہ دانا بھی سمجھ لیں زہر بن جاتا ہے زہر بن جاتا ہے وہ جب کبوتر بلکل گھر کے قریب آتا ہے تو وہ اس کو اندر تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے اور کبوتر گھر بیٹھ نہیں سکتا اس کا ذہن کام نہیں کرتا جس کے وجہ سے وہ رار پارا آگے پیچھے کوئی نہ کوئی پلیس سے دیکھ لیتا ہے انچہ ٹاور وغیرہ دیکھ لیتا ہے وہاں پہ جا کے وہ سٹے کر لیتا ہے اور اگر سٹے کر لیتا ہے تو دوستو ٹاور پہ بھی اگر آپ کا کبوتر سٹے کریں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ فوراں سے فوراں جا کے اس کو وہاں سے اورا دیں کسی اور پلیس پہ وہ سٹے کرتا ہے فوراں سے وہاں سے آپ جا کے اس کبوتر کو اورا دیں وہاں پہ آپ اس کو بیٹھانا رہنے دیں اگر وہ دو منٹ چار منٹ بیٹھ لے گا تو اس کو بڑا سکون ملے گا جب آپ اس کو دوبارہ اورا گئے تو وہ واپس جا کے وہاں پہ بیٹھے گا سٹے کرے گا کیونکہ وہاں پہ اس کو سکون ملا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس جے کرے گا آپ واپس سے اس کو جلدی اور آ دیں اور جب وہ واپس گھر آئے تو اس کو دو تین دن چار دن نہ اور آئیں تاکہ وہ اس ٹاور کو تھوڑا بھول جائے اس کے بعد آپ اس کو اور آئیں تاکہ وہ اچھی پرواز دے اور واپس گھر بیٹھے اور جب واپس پہ کبوتر آئے تو کوشش کریں آپ اس کو جلدی سے جلدی اپنے ہاتھ میں لے لیا کریں تاکہ کبوتر کو تسلیم مل جائے وہ واپسی پہ انشاءاللہ جلدی سے جلدی جب کبوتر واپس آئے تو وہ اپنے گھر پہ بیٹھے آگے پیچھے کوئی جگہ نہ ڈونڈے تاکہ اس کو گھر میں سکون بھی لے اور وہ گھر میں بیٹھے دوستو یہ چیزیں آپ ایسے بھی انتاظہ لگا سکتے ہو کہ اس چیز کے لیے آپ کو ایک ہمدردی بھی دکھانی پڑتی ہے ہمدردی دکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کبوتر اچھے اڑائیں گے اور کبوتر اچھے دوستو میند سے بھی اڑتے ہیں آپ میند بھی کریں کبوتر پہ اچھے میند کریں ان کو ٹائم دیں ٹائم دینے سے میند کرنے سے اسی بندے کا کبوتر اڑتے ہیں جو بندہ اچھی میند کرتا ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں ہوں گے کہ کافی دوست آپ سے ملتے رہتے ملتے رہتے ہیں اور جب ٹرمومنٹ قریب آتے ہیں تو آپ کیوں سے ملکاتیں ختم ہو جاتی ہیں ختم ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ دوست اپنے کبوتر میں بیزی ہو جاتے ہیں اور وہی دوست انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ماشاءاللہ وہی دوست جو ہے وہ ٹرمومنٹ بازیاں جیتے بھی ہیں کیونکہ دوستو کو ٹائم دینا چھوڑتے تھے وہ کبوتر کو ٹائم دیتے ہیں جب وہ شوق کو ٹائم دیتے ہیں کبوتر کو ٹائم دیتے ہیں تو پھر وہ نمبروں میں آتے ہیں ان کے کبوتر بھی اچھے ہوتے ہیں تو دوستو شوق کو ٹائم دینا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کبوتر بازی چھوڑ دیں آپ صرف بریڈنگ کریں جیسا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں کبوتر بازی چھوڑ دی ہے میں نے میں کبوتر بازی نہیں کر رہا میں صرف بریڈنگ کر رہا ہوں شوق تو نہیں بندے کو ختم ہوتا البتہ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ اچھی بریڈنگ کریں اچھی بریڈر کبوتر رکھیں اور اپنے دوستو کو بچے وغیرہ دیں وہ اورائیں آپ کا نام بھی وہ لیں گے کہ آپ کے نام کے یہ دو بچے ہم نے لیے تھے آپ سے معاشرہ اچھے ہو رہے ہیں تو دوستو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کام پہ چلے جاتے ہو صبح اور آکے چلے جاتے ہو شام کو واپس آتی ہو وہ کبوتر بجارہ سارا دن بوکھا پیاسا واپس آکے چھت پہ بیٹھا رہتے ہیں شام کو جاتے ہو اس کو دانہ پڑھنی ڈالتی ہو تو دوستو یہ بھی ایک ظلم کے زمرے میں آتا ہے ایسا شوق بھی میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ شوق آپ اچھا کر رہے ہو تو دوستو اگر آپ ایسا شوق کر رہے ہو تو آپ بلکل نہ کرو اگر آپ بریڈنگ والے کبوتر رکھ لو بریڈ کرو اگر آپ بریڈ کرا سکتے ہو تو بریڈ کرو اگر اہرا سکتے ہو تو اس کے لئے آپ پکایدہ سے ٹائم نکالو اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ صرف بریڈر کبوتر رکھو یا آپ اپنے کسی دوست کو ساتھ اٹیش کر لو جو پیچھے آپ کے کبوتر کو سمجھ لے ٹائم دے تو دوستو آپ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا تو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا دوست بلا لعکت اللہ حافظ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیلہ ایکن کو دبائیں ہمارے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے